آدھا سٹریٹ لائن میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ڈوڈا ڈسٹک میں ون سٹاپ سینٹر جو منسٹری آف وومن ان چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندرگت کھولے گئے ہر ڈسٹک میں تقریباً اور ابھی ڈوڈا میں کس طریقے سے یہاں کام ہو رہا ہے کس طریقے سے یہ جو ہیں خاص طور پر محیلاؤں کی پرابلمز کو ایڈرس کر رہے ہیں تو ہم بات کریں گے محیلاؤں کی محیلاؤں کی پرابلمز کی اور خاص طور پر اس ڈوڈا میں جو کی موسٹلی ہلی ہے ٹیرین ہے چاروں طرف پہاڑ ہیں اگر کسی گاؤں میں کوئی پرابلم بھی آئے کس طریقے سے یہ پہنچ رہے ہیں کس طریقے سے ان کی آواز بن رہے ہیں یہ سب ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں اور ہم ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں آپ کا نام ہلو سو میرا نام سندیا تھاکور ہے سندیا تھاکور جی آپ یہاں پہ کیا ہیں آج سنٹر ایڈمیسٹریٹر ہوں سنٹر ایڈمیسٹریٹر ون سٹاپ سنٹر میں جب آپ کو اپوائنٹ کیا گیا اور جب آپ نے پہلی بار اس کورسی پہ بیٹھے تو کیا لگتا تھا آپ کو کتنا آسان ہے یہ جاب اور کس طریقے کی مشکلیں آپ کو آئی ابھی تر سر آسان تو یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی ریسپونسیبلٹی ہے سر ایک پورے ڈسٹی کو رپزن کرنا ہے پوری لیڈیز کو دیکھنا ہے ان کی پرابلنس کو خاص کر کے سر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایج کل ڈومیسٹیک وائلنس ہے جو ڈے بے ڈے بہت چیزیں ایسی پرابلنس جو ہیں بڑھ رہی ہیں سر یہ بہت ایک بہت خود میں بہت بڑی ریسپونسیبلٹی لگتی تھی اور یہ بھی اچھا بھی تھی من سے کہ میں چاہتی تھی ہم اس پہ میرا پورا سٹاپ مل گیا ہم اس پہ اچھے سے کام کریں اور جو کہ ہمارا ہو بھی رہا ہے اور کر بھی رہا ہے میں آپ سے سنشید میں ایک سوال پوچھوں گا کہ جب آپ نے یہ کاروار سمالا جب اس کرسی پر آپ بیٹھے جو کیسز آنے کی پہلے فریکوینسی تھی اور اب جو ہے اس میں کتنا انتر ہے اس میں بہت سارے چینجز ہیں جب ہم نے سٹارٹنگ میں جب یہ کھولا تو بہت سارے لوگوں کے نالیج میں نہیں تھا یہ کیونکہ نئی نئی سکیم تھی اس کے بارے میں لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا اس کے لئے ہم لوگوں نے اپنے اوینس کیمپ جو ہے وہ سٹارٹ کی گئے ہم نے بہت سارے اگل 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 ڈیفرن ڈیفرن ایریاز میں جا کے اوینس کی اپنے کیمپ کی تو اس میں سارے کچھ کیسز لیمیٹ جیسے دیدے 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 بڑھتی گئی کچھ کیسز سٹارٹنگ میں ہمارے پاس کم آ رہے تھے اب بھی بھی سارے ایسا ہے کی کم زیادہ کم زیادہ یا کبھی کبھر فرکونسی ہاں لگ ڈون میں دیوری لگ ڈون میں بھرپس کیسز زیادہ ہو گئے وہ اس میں کیا مسئلہ تھا لگ ڈون میں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کیسز کام آنے چاہیے کیونکہ ان کو معلوم ہے چلنے کی پرابلم ہے پہنچ نہیں سکتے ہیں تو زیادہ کیوں ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے سر یہاں پہ سب سے بڑا جو میں نیشو میری نالیج میں جو ابھی تک کیسز کا آ رہا ہے سب سے بڑا سر جو ہے وہ شراب کیونکہ دیوری لگ ڈون بند ہے لوگوں کو بھی یہ پتا کہیں جا نہیں سکتے ہیں اور شراب کے کرن سر گھر کے جتنے بھی میکسیمم جو جھگڑے اور ہیں مار پیٹائی ہوتی ہے جو بھی اگر جو بندہ ہے وہ ہمیشہ شراب آپ کا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ لگ ڈون کی وجہ سے شراب بند ہونے کی وجہ سے جو گھر میں گھر پریوار کے جو رشتے ہیں اس میں کھٹاس آئی اور اس کی وجہ سے شراب بند نہیں ہوئی ہے یہ ہم لوگوں کے نالیج میں کی شراب بند ہوئی ہے پڑ گاؤں میں سر ایسا آگے ان لوگوں کو کہاں سے مل جاتی ہے ہر کوئی ایسا آگے یہ ایلیگل جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے بہت سرے ایسی لیڈیز ہیں سر جو کہتی ہیں کہ گاؤں میں ہی کوئی اور لیڈی نکال رہے کوئی بندہ نکال رہے بٹ وہ باہر انفرمیشن نہیں ہوتی ہے بٹ میری یہ کوشش رہے گی کہ میری نالیج میں کوئی بھی کیس آئے گا تو میں اسے آگے تک ضرور لے کے جاؤں گے تو اس لاؤگ ڈون میں کیونکہ سب کچھ بند تھا پرشاسن بھی جو ہے کرونا وائرس کے لیے شانہ بشانہ کھڑا تھا کیونکہ آپ کوئی معلوم ہوگا آپ جس ڈسٹرک میں ابھی ہیں یہ گرین زون میں ہیں اور یہاں کے ریپٹی کمیشنر نے بھی بہت اچھا کام کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا اب یہ گرین زون میں لیکن پھر بھی پولیس کا عملہ بھی وہیں ہیلتھ کا عملہ بھی ادھری کوٹ آپ کے بند ہیں تو کس طریقے سے آپ نے ان کیس کو ہینڈل کیا اس کے لیے سوشل ویفر ڈیپارٹمنٹ نے ایک لیسٹ نکالی تھی جس میں انہوں نے ہمیں ایڈوکیٹ جو ہے on call on video call ساری پروسیجز جو ہو رہی تھی ساری ہو رہی تھی اس میں کیا تھا جو بھی کیس ایسے تھے on call ڈیوٹیز لگائی تھی پورا سٹاف جو ہے سار during lockdown بھی ہم نے کام کیا ہے اگر ان کیس امرجنسی ہو تو امرجنسی میں پورا سٹاف آ جاتا تھا جہاں ہمیں لگے کہ ضرورت ہے ہم آ جاتے تھے باقی سار on call پورا سٹاف گھر سے کام کر رہا تھا اور video call کے ذریعے ہم نے کیسز کچھ کوٹ میں بھی ریجسٹر کروائے ہیں جن پہ اچھا order بھی آیا اچھا result بھی آیا جیسے ایک کیس میں آپ کو بتا دوں ہم اس کا نام نہیں لینا چاہوں گی لیڈی کا وہ on call ہمیں کیس آیا during lockdown گندوں سے جس میں ہم نے لیڈی کو پروٹیکشن دلائی ہوئی ہے کوٹ سے اور ساتھ میں اس کا کوٹ کیس بھی کیا ہوا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا جو domestic والنس کے کیسز ہیں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی لیڈیز نے فیک کیس لگایا ہو ہاں سر ایک بار ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایکشلی اس ٹائم ہم کافی سفر بھی کیتے میری ٹیم کافی سفر کی تھی ہمیں call آیا کہ موچھے اندر بند کر کے رکھا گیا ہے تو اس میں سر ہماری ٹیم یہاں پہ ماننگ سے نکل گئی یہاں پہ بھدروہ والی سائٹ چلے گئے تھا ہم لوگ تو وہاں پہ ہم نے سارا جب دیکھا پولیس کی help سے ہمیں پتا چلا تو وہ لیڈی ہمیں blackmail کر رہی تھی انفیکٹ ہمیں ہی بے کوب بنا رہی تھی تو ہم نے ٹریس کیا تو سر ہمیں اس کا پتا چل گیا کہ وہ کوئی سنا سر کی لیڈی تھی اس میں ہم نے پولیس کی help لے کے اس سے جو بھی تھا بات جت کر کے ہم نے سیٹل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کا عملہ اور جتنے بھی عملہ health department lawyers جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ proper coordinate کر رہے ہیں سر coordination سب کی اچھی ہے اس میں سب لوگ ہماری help کر رہے ہیں جو جو جن کو آپ یہ کہیں گے کہ جن کو جب آپ نے حل کیا تو آپ کو بھی لگا کہ یہ سینٹر ہر جگہ پہ ہونا چاہیے ہر لیڈیز کی امید یہی سینٹر ہے بلکل سا جس طریقے سے کیسے کیسے ہیں تو میں تو چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ہمیں بدھروا کبھی کبھی پاسیبلٹی کافی ہمارے لئے مشکل ہو جاتی ہے جانا دور کے ایریاز میں گندوں گاؤں میں جانا سے لگتا ہے کہ ہر ایک ڈسٹرک میں یہ سینٹر ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دوں سردیوں کا ٹائم تھا برف باری تھی ہم نے ایک کیس ایسا سول کیا تھا اب ہی لاسٹ یہ کی بات ہے یہاں پہ دندل والی سائٹ پہ بندہ آلریڈی میریڈ تھا جو کی دوسری شادی کرنے جا رہا تھا ویدود کنزنٹ اس کی پہلی وائف کو کوئی نولیج میں نہیں تھا کہ وہ شادی کرنے جا رہا جن کے گھر وہ برات لے کے گیا تھا ان کو بھی یہ نولیج میں نہیں تھا کہ جو بندہ آلریڈی میریڈ ہے تو جب وہ وائف کو پتا چلا جو فرسٹ وائف تھی اس کی تو ہیس پر ہندو لاتو دوسری شادی کر نہیں سکتا تو وائف کو پتا چلا ہمارے پاس کمپلینٹ آئی تو ہم نے ترنت پتا کیا جب سر ہمیں پتا چلا تو کافی لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ برات گھر پہنچ چکی تھی بٹھ دین ہم نے پولیس کی ہیلپ لے کے ہم نے ویسے ہی جا کے وہاں پہ بندے کو وہاں سے ارسٹ کروا کے ڈوڑا پہنچائے اور شادی جو ہے وہ بھی رکھو آئی کبھی ایسا کوئی کیس آیا جس میں آپ کو مطلب کیونکہ ان کیسز کو ہینڈل کرنے میں بہت ہی مطلب ستر کرنا پڑتا ہے کیونکہ کہیں کہیں پہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ لڑائی جھگڑے کا بھی ہوتا ہے تو وہ کبھی ایسا کوئی کیس آپ کے بات تو کیسا کچھ نہیں آیا سر ہاں ایسے کیسز ہمارے پر ضرور آئے ہیں سر اب جو یہ ہے کہ بہت ساری لیڈیز کے نالیج میں یہ بات پہنچ چکی ہے سر اس چیز کا میں کافی ایک پوزیٹیو ریسپانس دیکھ رہی ہوں جیسے کچھ عورتیں تھی گاؤں میں ابھی بھی عورتیں کھل کے نہیں بتا باتی ہیں کھل کے اپنی بات کو نہیں رکھ پاتی ہیں ہمیشہ ڈریں گی کہ میں اپنے رشتہ دار سے میرے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اس میں سر ہم ان کو پورا دھیان پورا رکھ کے ان کی ایک پرائیویسی کا دھیان رکھا جاتا ہے آج کل عورتیں ہمیں کال کریں گی کال پر ہمیں کچھ ایسے کیسز بھی ایسا جو ہم نے ابھی تک جو ڈسکلوز نہیں کیے لیڈیز خاص صور پر کوئی بھی عورت کسی چیز پر بھروسہ کرتی ہے کسی ویکتی پر بھروسہ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے یہ چیز کہ ہاں مجھے انصاف مل سکتا ہے تو آپ کو کبھی مشکلیں آئیں کیونکہ یہ بھروسہ دنوں میں نہیں بنتا ہے سالوں میں بنتا ہے تو یہ 2018 میں آپ کا project شٹارٹ ہوا ہے اکتوبر 2018 سے لے کے اب تک وہ بھروسہ کیسے آپ نے بنایا بہت ساری مشکلز آتی ہیں جیسے آپ نے خودے ہی بتایا کہ بھروسہ جتنا کوئی آسا نہیں ہے کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو چکی ہوتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا اگر لازٹ ٹائم پہ کافی سارے جو سوسائیڈ کومیٹ ہو رہے تھے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم لیڈیز اس کو اس طریقے سے سمجھائیں ہماری پوری ٹیم ہے ہمارے پاس سائیکو کانسلر ہے لیگل کانسلر ہے تو سارے ہماری پوری ٹیم جوتی کوئی کیس ایسا آتا ہے تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو نورمل کیا چاہے لیڈیز کو ہم پورا بھروسہ دلاتے ہیں کہ ہم لوگ تمہاری بہن کی طرح ہیں کوئی بات نہیں تو ہم سے شیئر کرو کوئی بھی ایسا کچھ بھی پرابلم ہے ہم تمہارے ساتھ ہے کیونکہ ہمیں اگر کیس کو دیکھ کے لگتا کہ اس کو پولیس کی ضرورت ہے تو ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں اگر ہمیں لگتا کہ اس کو لیگل کی ضرورت ہے تو ہم کوٹ چلے جاتے آپ کی جو ٹیم ہے خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ آپ کی ٹیم میں کس طریقے کے مطبع آپ اپنی ٹیم کو لے کے کس طریقے سے چلتے ہیں کہ آپ ہر وقت آویلیبل ہوتے ہیں آپ کے بلکل جب آپ کوئی آرڈر دو تو دو منٹ میں ریسپونس دیتے ہیں یا ان کے کوڈنیشن کیسی ہے کوڈنیشن بہت اچھی کافی اچھا سٹاف ہے میرے پاس سٹاف بہت سارے کیسز آتے جیسے کبھی کبھار جو کیس ہوتا ہے کوئی آتا تو خود سے بھی دیکھتے ہیں سٹاف اچھا کام کر رہا ہے مل کے ہم لوگ کوڈنیشن سے کبھی روستر بنانا ہوتا مل جو کسی کو پولیس ٹیشن جانا کوئی وہاں چلے جاتا ہے اگر کوئی میڈیکل کا کیسا ہے تو میڈیکل جانا ہوتا میڈیکل کروانے میں وہاں چلی جاتی ہیں کچھ لوگ آفیس میں کام کر رہے ہوتے تو مل فائننشلی کوئی کسی کو حراز کر رہے یا پبلک پرائیویٹ سپیس پہ کہیں پہ بھی تو ہمارے پاس ہر قسم کا کیس آیا تو administration سے آپ کیا کہ رہے آپ کے ساتھ پرائیویٹ کرتے ہیں اچھے طریقے سے جی سر بہت اچھے سے بہت اچھے سے جب بھی ہم کبھی کوئی آفیس کا کوئی آتا ہم ان کو کال کرتے ہوں تو رنت ایکشن لیتے ہیں اس میں بہت اچھی co-ordination ہے مائے سر یہ آپ ابھی وان سٹاپ سینٹر ڈوڈا میں ہم تھے اور آپ کو روبرو کروایا ہم نے جو یہ ملنے کے بات جو یہ کارگر ڈسیجن تھا اس سے بہت سارے محیلاؤوں کو راحت ملی ہے اور آگے بھی ہم اسی طریقے سے آپ کو ملاتے رہنگے سر میری ریکویسٹ آپ سے میں چاہتی ہوں ہر عورت تک یہاں پہ پہ چاہتی ہمارے ٹال فری نمبر ہے 181 میں چاہتی ہوں کہ جن لیڈیز کو ہم نمبر نہیں مل رہا تو اس پہ کارگر ہم تک کمپلینٹ ریجسٹر کروا سکتی 181 ہر ایک لیڈی تک یہ نمبر پہنچنا چاہیے ہر ایک گاؤں گاؤں تک آپ کے مادیم سے زیادہ ہیزی ہو جائے گا میں چاہتی 181 پہ کارے اور ہم تک پہنچ جائیں تو میں بھی اپنے طرح سے گزارش کروں گا سٹریٹ لائن کی طرف سے 181 پہ کارے کسی بھی محلہ کوئی بھی پرابلم ہو دکت تو 181 پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں یہ آپ تک پہنچیں گے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیجے اجازت آگے بھی سی طرح الگ لوگوں سے الگ چیزوں کے ساتھ آپ کو روبرو کرواتے رہیں گے آدھ